السلام علیکم ڈیئر فلکنز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے پیارے بچوں آج ہمارا لیکچر نمبر 14 ہے سیونت کلاس ہمارا چپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے آج ہم ایکسرسائز سالو کریں گے ٹھیک ہے پیارے بچوں فلین دا بلینکس اور ایم سی کیوز کی طرف چلتے ہیں آپ کی بوک کا پیج نمبر 89 ہے آپ اپنی بوک کو اپن کر لیں جی فرسٹ کوسٹن ہے کہتا ہے صحیح لفظ لگائیں اس کے بارے میں جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے کہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ مولیکیول کے حرکت کرنے سے جو ہیٹ ٹرانسفر ہوتا ہے اس میتھڈ کو کیا کہتے ہیں کنویکشن کیا کہتے ہیں کنویکشن آپ کو پتا ہے نا اس میں ایکچولی موو کرتے ہیں مولیکیول نمبر 2 ہے کہتا ہے یہ درنکز کے ٹیمپریچر کو برقرار رکھتی ہے اگر تھنڈا ہو تو تھنڈا اور اگر گرم ہو تو گرم تو کون سی چیز ہے ویکیوم فلاسک کیا ویکیوم فلاسک نمبر 3 درانسفر آف ایڈ بائیڈ ڈائریکٹ کونٹیکٹ آف مولیکیول ڈائریکٹ کونٹیکٹ کیا ہوتا ہے کنڈکشن میں ہوتا ہے نا ایسا ایک دوسرے سے بمپ کرتے ہیں ٹکراتے ہیں ڈائریکٹ کونٹیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہیٹ ٹرانسفر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کنڈکشن نمبر 4 دا سرفیس ویچ ایبزورب اینڈ ریڈ گیٹس ہیٹ بیٹر کہتا ہے وہ ستھیں جو زیادہ اچھے طریقے سے ہیٹ کو ایبزورب کرتی ہیں اور ریڈ گیٹ کرتی ہیں انہیں وہ کون سی ہیں بلیک بلیک سرفیس ٹھیک ہے ہنجی نمبر 2 ہے کوسن ان سرکل دا کوریکٹ آنسر in the following when we sit in the sun we are heated by کہتا ہے جب ہم بیٹھتے ہیں سورج میں سورج کے مطلب کے دوب میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں گرمی ملتی ہے کس کے ذریعے کنڈکشن کے ذریعے کنڈکشن کے ذریعے ریڈیشن یا کنڈکشن کرانٹ کے ذریعے ریڈیشن کے ذریعے آپ کو پتا ہے نا کہ ریڈیشن ایک ایسا ٹرانسفر آف ہیٹ کا میتھڈ ہے جس میں ہمیں میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی تو ہمیں ریڈیشن کے ذریعے سورج کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے ٹھیک ہے نا warm air rise because of کہتا ہے گرم ہوا اٹھتی ہے اوپر کی طرف کس کی وجہ سے لائٹ کی وجہ سے کنڈکشن کی وجہ سے کنڈکشن کی وجہ سے یا ریڈیشن کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کنڈکشن کیونکہ ہم نے پڑھا ہے the upward and downward movement of molecules of water اور air is called convection ٹھیک ہے نا یہ convection convection قرانٹ ہے چلیں جی our metal spoon is placed in a cup of hot water کہتا ہے ایک metal کا spoon مطلب کہ فرض کریں steel کا ہی ہو بے شک وہ گرم پانی میں رکھ دیا گیا ہے the spoon gets warm by کہتا ہے یہ گرم ہو جائے گا کس کے ذریعے کنڈکشن کے ذریعے کس کے ذریعے گرم ہوگا کنڈکشن کے ذریعے اس میں کنڈکشن رکھ کر ہوگی ٹھیک ہے ہاں جی نمبر فور ہے in a vacuum flask the vacuum prevents the transfer of heat by کہتا ہے vacuum flask میں جو vacuum ہے وہ کون سے طریقوں کے ذریعے transfer of heat کو رکھتا ہے کنڈکشن اور کنڈکشن کے ذریعے کیونکہ کیونکہ کنڈکشن اور کنڈکشن جو ہیں ان میں میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جو ویکیوم ہے پھر وہ میڈیم پیدا نہیں ہونے دیتا اس کی وجہ سے پھر heat transfer پیس پہ جلتے ہیں جی پہلے بچو what is happening when warm water rises in a lake and cold water sinks کہتا ہے جب گرم پانی اوپر کوٹتا ہے اور اس کی جگہ پر تھنڈا پانی نیچے کی طرف آتا ہے تب کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جیل میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کنڈکشن کیا ہوتے ہیں کنڈکشن آپ نے پڑھا ہے the upward and downward movement of molecules of water or air is called کنڈکشن current تو اس میں کون سا فینامینا ہو رہا ہے convection heat energy can be transferred well by conduction from one place to one material to another only if both are solids liquids gases all the three all the three ٹھیک ہے نا solid میں بھی ہوتی ہے conduction liquids میں بھی ہوتی ہے اور gases میں بھی ہوتی ہے اور اگر medium same ہو ٹھیک ہے نا تو پھر زیادہ اچھے طریقے سے conduction ہوتی ہے ٹھیک ہے wind blows due to کہتا ہے ہوا چلتی ہے کس کی وجہ سے convection of heat کی وجہ سے ٹھیک ہے convection of heat کی وجہ سے ہوا چلتی ہے which color is a good reflector of heat کون سا color جو ہے وہ good reflector of heat ہے white color ٹھیک ہے آپ کو پتا ہے نا کہ black جو ہے وہ bad reflector ہے وہ reflect نہیں کلر کو وہ صرف absorb کرتا ہے جبکہ جو white ہے وہ کیا کرتا ہے وہ reflect کرتا ہے colors کو جی بچو اس کے ساتھ یہ جو short question ہے کہتا what happens if two objects at different temperatures are touching کہتا ہے کیا ہوتا ہے جب ہم دو مختلف temperature کے چیزوں کو چھورے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا کیا ہوتا ہے heat energy transfer from the warmer object گرم جسم سے heat جو ہے وہ تھنڈے جسم کی طرف transfer ہوتی ہے سمجھ آئی جیسے جب ہم کبھی برطن دو کے آئے ہیں تو ہمارے ہاتھ تھنڈے ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اسے آ کے اوپر سینگ تی ہیں نا تو heat energy transfer ہوتی ہے پھر ہمارے ہاتھ گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے پیارے بچو یہ short question ہم پڑھ چکی ہے ٹھیک ہے آپ کے notes پہ موجود ہیں یہ short question اور یہ جو long question ہے یہ بھی میں نے آپ کو one by one پڑھا دی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سامنے میں نے mention کیا ہو ہے کہ first question ہے page number 82 پہ میں نے آپ answer لگوایا تھا جو second long question ہے page number 81 پہ ہے اور جو third question ہے اس کا answer page number 88 پہ ہے question number seven کا first part ہم نے نہیں کرنا ٹھیک ہے اور اس second part ہے page number 84 پہ میں نے اس کا نشان لگوایا ہوئے ٹھیک ہے پیارے بچو مجھے امید ہے کہ آپ آج کے لیکچے سمجھ آیا ہوگا آپ نے اسے اپنی بک پہ فیل کرنے ہے اور جات کرنے یہ ہماری ڈائری اللہ حافظ